ساڑھے آٹھ ہزار روپے میں ایک مشین سے تقریباً ہزار سے زیادہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ 34 نمبر ڈیزائن تھا یہ ڈیزائن دیکھیں کتنے پیارے پیارے ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کو آپ جاپانی پی کو بھی کر سکتے ہیں کس کو بھی چاہیے کسی کو بھی چاہیے تو یہ مشین یہاں پہ صرف مجھے اشارہ کر کے دکھائے دس ہزار میں ان کو مدھوں گا یہ ٹوٹل کتنے ڈیزائن بنا سکتے ہیں ٹوٹل کا آپشن اس میں ہے مختلف قسم کے آپشن ہے اس میں اور جو ای بی سی انہوں نے اگر کسی بچوں کے کالورہ غیرہ پی لکنے ہو تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں آسان طریقے سے کر رہے ہیں لیکن یہ ڈیزائن بہت مشکل ہے پھر اگر آپ نے ڈیزائن بنانا تو اس کی سوئی فور ڈیمنشن اس کو کہتے ہیں یعنی چاروں طرف اس کی سوئی گمتی ہے تو لازمی توڑا سا سپیڈ کم سے کم مشین کو مشین کو رکھنا نہیں چاہیے اس ٹاپ نہیں ہونا چاہیے دیکھ لیں آپ کو اپنی بیور کو بھی دکھا دیں اگر اس پہ وہ ایمبریڈی کا کام کرنا چاہتے ہیں اس پیر کو ہٹا کے جو فریم ہوتا ہے اس میں کپڑا ٹیٹ رکھ کے ایمبریڈی کے کام بھی لے سکتے ہیں اگر اس نے کوئی چاپا ڈالا ہو تو اس کی فلنگ بھی اس مشین سے کر سکتے ہیں اس کی پرائز بتا دے بھائی پرائز اس کی بھی توفیق سولہ ہزار ہوگا حالانکہ مارکریٹ میں ٹوئنٹی تاؤزن سے ایک روپے بھی کم نہیں ہے میں نے ابھی تک اوپن بھی نہیں کیا یہ میرے پاس فریش ٹاک آیا ہوئے ان میں سے میرے خیال سے ایسا مارڈل نہیں ہوگا جو آپ کا آپ کا ویور جو ہے ڈیمانڈ کر لیں وہ میرے پاس آویلیبل نہ ہو اس میں دس سے لے کر پندر ڈیزائن ہے اس کے علاوہ سنگر میں یہ آ سکتا ہے میرے پاس میں آپ کے اور ویورز کا وہ جو جگڑا چلے گا بعد میں وہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ آپ ختم ہی کر دیں کیونکہ پھر بعد میں میں ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے اسلام علیکم کیسے ہے سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب خیر خرید شنگ اور خوشوں میں سوچی جیسا کہ آپ نے انٹروں میں دیکھ لیا اور ایک کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین آہ شاپ پہ آئیں وہ یہاں پہ پورے کارخانوں مارکیٹ کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جیسے پریزز آپ کو کہی پہ بھی نہیں ملیں گے اگر اب میں آپ کو سیدھی بات بتاؤ تو یہ پوری مشینیں جتنے بھی پڑی ہوئے دس ہزار میں لے لیں بہت نے مجھے بولا ہے کہ میں آج آفر لگانے والا ہوں اور آفر بھی ایسی کہ کوئی بھی اور شاپ کیپر اس آفر کو سوچے تک نہ صدام بھائی سے آپ کو انواتے پوچھتے ہیں ان کے ورس اف کا نمبر کرتے ہیں اسلام علیکم صدام بھائی کیسے آپ الحمدللہ صدام بھائی سب سے پہلے ہمارے ویورز کو اپنا ایڈریس بتا دیں ایڈریس ہمارے ہی پشاور میں پیرانو مارکیٹ ہے پیرانو مارکیٹ کے بعد بی بلا کے اونچاس پچاس نمبر شاپ ہے سیراد سیونگ مشین اور ویڈس اپ نمبر میرا 0301 591 15 15 سیراد بھائی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دکھاتے ہیں کہ کون کونسی پروڈنٹ بلکل جی آجے جی سب سے پہلے کونسی چیز چیک کروا رہے ہیں تو فیو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو ایک مشین دکھا دیتا ہوں ایک چوٹی سی مشین ہے سپیشل ان کی لیے جو شروع شروع میں سلائی سیکھنا چاہتی ہے یا اپنے گھر میں وہ یہ اور لاگ پکو کا کام سیکھنا چاہتی ہے تو میرے خیال سے ان کو بازار جانی کی ضرورت نہیں ہے ایک چوٹا سا مشین ہے جس میں تقریباً آٹھ سے لے کر دس ưa دکھا ہے اس سب سے پہلے میں ٹرائی کر دوں Royce سیک سریڈ سالائی آم کام ہے اس کا یہاں سے اس کاش کو ٹزینج چنجھو ہوتے ہیں یہ یہ پہ لگا ہوئے۔ یہاں پہ اس کا سٹارٹ ہے یہاں سی اس کا ریورس ہوتا ہے بس یہ تین سے چار آفشن ہے اس کے علاوہ بعضوں کا جو ہے بعض مشینوں کی سپیڈ کنٹرول两گانی سے ہوتی یہاں سی اور تھی ہے ысکا سپیڈ کنٹرول ہوتا ہے توにی expressions آپ کیسکر ہوتا ہے اور یاں پہ میں نے سپیش سلائی بلکل صاف ہے اور بلکل سمو چل رہا ہے یہ رہی توفیق بھائی اس کی سیدھے سلائی آپ اس کو یہاں سے بھی چک کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اور اس کو آپ یہاں سے بھی چک کر سکتے ہیں تو یہ میں اس کی سیدھے سلائی کر دی حلبتا ہے اس کے اب میں تو اسی پیکو بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس میں دو تین قسم کی پیکو ہے چوٹا کی کچھ آئی ہے بڑا کی کچھ آئی ہے بھی کرتی ہے جی بلکل کاج کا اپشن بھی اس میں ہے یہ ہم آپ کو چیک کروارے ہیں پیکو جب آپ پیکو دیکھ سکتے ہیں پیکو اور یہ سمشین شک اور بہت ہی مناسب قائز میں آپ کو یہ مشین ملے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ بنا رہی ہے پیکو اگر آپ نے لازمی پھر دامن موڑنا ہے جو عام تھیلر حضرات کر لے تو اس کے لئے صرف سیمپل آپ نے یہ پیکو کا پیر لگانا ہے اب پیکو کا پیر آپ نے لگا لیا تو اس کے بعد اس کا دامن میں موڑی گی اور پیکو بھی بنا دیگی اور آپ نے پوچھا کاج کے بارے میں تو دیکھ لو اس کا جو یہاں پہ ڈیزائن چینج کرنے کا آپشن ہے تو یہاں پہ صرف ون ٹو ٹری فور لکھا ہوئے اس کو آپ نے اپنی سٹنگ کی صرف سے ون پھر ٹو پھر ٹری پھر فور اس صرف سے یہ مشین آپ کو کاج بھی بنا دے گی ٹھیک ہے جی تو اس کی پرائز کیا بتا رہے پرائز تو توفیق بھائی سب سے پہلے اگر آپ مارکیٹ کے لئے ہاں سے دیکھا جائے نا تو آج کل کے حالات میں مناسب پرائز بھی مشین دینا بہت ہی مشکل کام ہے چونکہ وہ بھی جا پانی وہ بھی جا پانی چونکہ آپ کی ویور ہوتے ہیں اور لازمی بہت سے لوگوں نے ہمیں آزمایا بھی ہوگا ہمیں دیکھا بھی ہوگا تو یہ سپیشل ان کے لئے اویلیبل ہوگا صرف ساڑھے آٹھ ہزار روپے میں ساڑھے آٹھ ہزار روپے دوسری بات یہ توفیق بھائی کہ میں نے یہ مشین دکھا دی بعض ایسے کسٹمر ہوتے جو مشین میں ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بس آپ نے صرف وہی مشین ہمیں دینا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس یہ مشین دس بیس یا بیس پیس یا پچاس پیس اویلیبل ہو ٹھیک ہے یہ دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں اب یہ مارڈل بیس بھی مارے پاس یہ مارڈل بھی مارے پاس یہ صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بس کسٹمر جو چیز ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں وہی چیز مانگتے ہیں مطلب جس پہ ڈیمو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو وہ ملے یہ سارے مارڈل اس میں ہے جی بلکل 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 یہ جتنی بھی مشین ہے یہ سارے کے سارے وہی کام کر دیتے ہیں اس کے بعد توفیق بھائی میں آتا ہوں یہ بردر کی مشین کے طرف ہمارے پاس ایک مارڈل آیا ہوئے جو جو کنڈیشن میں بھی بہت اچھی ہیں اور حالات میں بلکل صاف ہے وہ آپ کو دیکھا دیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے ساتھ میں دیتا ہوں بلکل اوریجنل پارٹس یہاں پہ میں نے اپنے پاس بوکس رکھا ہوتا ہے ان مشینوں کے جو اوریجنل پارٹس ہوتا ہے بعض ایسے شاپ کیپر ہوتا ہے جو مشین کے ساتھ ایک پیر بھی نہیں دیتا میں اس کے ساتھ کوئی بابین دیتا ہے یہ میرے پاس اوریجنل پارٹس ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس اوریجنل پارٹس ہوتا میں اس کے ساتھ دیا کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی میں چلتا ہوں مشین کی طرف میں ٹرائی کر دیتا ہوں بلکل اس کی انشاءاللہ میں آپ کو کارڈ بھی بنا کر دکھاؤں گا یہ تو تفیق میں میرے خیال سے آپ کی ویڈی پر کافی لمبیا ہو جائے گی یا ضروری ہے جلدی جلدی سی کر کے جیسے کر رہے ہیں تو اگر آپ ٹائم نکالنا چاہتے ہیں تو میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس ٹائم بھی ہے اور میں نے ادھر رہنا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لگا لیا سٹاپر تو فیو بھائی سب سے پہلے تو ادھر سٹاپر لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ نلکی جو ہے آگے کی طرف موف کرتی ہے تو یہاں پہ رک جاتی ہے اس کیلئے سٹاپر سب سے اہم چیز ہے دوسری بات یہ داگہ ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اس کا فٹ اوپر کر لینا ہے یہ بہت اہم چیز ہے اب یہ دیکھیں اس کا میں داگہ بھی آپ کے سامنے ڈال لیتا ہوں اس میں داگہ کیسا رہا ڈالتا ہے اور دوسری اچھی خوبی اس میں جو ہے آٹومیٹک داگہ ڈالنے کا اپشن اس میں ہے آٹومیٹک داگہ کیسے ڈالتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ ان ویور کیلئے جن کی نظر کمزور ہو یا جو نہیں چلا سکتے ان کیلئے ایک اچھیا پچینٹی ہے کہ یہ مشین آٹومیٹک داگہ بھی ڈال سکتا ہے آٹومیٹک داگہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نظر کہ آپ ایسے کریں گے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے تار میں نے ادھر ڈال گیا یہ چار کنڈ ہے اس کی نیشی لیا ہوں وہ اوپر کر کے اس کو چھوڑ دوئے دیکھو آٹومیٹک داگہ ڈال گیا میرے شعال سے اندھیوں لوگ بھی اس کو چلا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے داگہ ڈال گیا اب آپ کے سامنے اس کو میں ٹرائی کروں گا اس میں جو جو ڈیزائن ہے آپ اپنی مرضی کا مجھے ڈیزائن بتا دیو ڈیزائن آپ کو ٹرائی کر دوں گا ڈیزائن اس میں ہے کون کون سے ویسے؟ ڈیزائن اس میں تفیق بھائی، سیدھی سلائی، اور لاک، پی کو، کاج مختلف قسم کے آپشن ہیں اس میں ٹھیک ہے جی اس میں سب سے پہلے تو سیدھی سلائی دکھا دیں جی بلکل اس میں کوئی ایک آدھا ڈیزائن بنا چاہتا ہے جی بلکل سب سے پہلے میں آپ کو سیدھی سلائی ٹرائی کروں گا کہ سیدھی سلائی اچھا اس میں آپشن یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے مکشین میں دکھا دیا یہاں سے اس کا ڈیزائن چینج ہوتا ہے یہاں پہ اپنا نمبر دیا ہوتا ہے اب ایک نمبر پہ اس کا کاج ہے تو یہ کاج بنا دے گا دو نمبر پہ اس کی سیدھی سلائی ہے سیدھی سلائی آپ نے رکھ لیا یہاں سے اس کا ٹنکہ چھوڑا بڑا ہوتا سکتا ہے اور آپ نے یہاں سے سیمپل مشین سٹارٹ کر دے رہے ہیں یہ رہی ہے اس کی سپیڈ اب یہ لو سپیڈ پہ ہے یہاں سے اپنے تیس کر لینا ہے اور فل پاس بھی کر سکتے ہیں بلکل بلکل فل پاس کر سکتے ہیں اصل میں جو جو شروع میں مشین کو اپریٹ کرنا چاہتے تو میرا ان کو ایک مشہور ہے کہ آپ اس کو فیلال منم سپیڈ پہ چلائے ان کیس ان سے کوئی مستیک ہو جائے یا یہاں پہ کوئی سوئی توڑ دیتا ہے تو اس کو جلدی کوئر کر سکتے ہیں اگر یہ فل سپیڈ میں ہو تو پھر اس کی ٹائمنگ آؤٹ ہو سکتی ہے پھر ان کی لئے ہمیں ویڈیو کال کرنا پڑتے ہیں پھر ان کو سمجھانا پڑتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کو سٹ کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ فلال اب اس کو منم سپیڈ پہ چلائے ایک دفعہ آپ اس نے اپنے اپریٹ کرنا سیکھ لیا پھر آپ موگ کریں جو سپیڈ پہ چلائے تو یہ میں نے فلال سی بھی سلائٹ ٹرائی کر دی اب میں آتا ہوں پیکو کی طرف یہ دیکھیں فور فائف سکس اس بھی پیکو ہے اب میں فائف نمبر پہ لے کے آئے فائف نمبر پہ یہ پیکو ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کا پیکو باریک چھوٹا بڑا یعنی اس کا جو سائز ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے اس سپیڈ آپ خود دیکھ لیے تو سفیق بھئی کس سپیڈ سے چل رہے ہیں مشیل بلکل 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 یہ دیکھیں اور کتنا یہ سموتھ اور کتنا زبردست اگزیکٹیو بلکل شارپ کام کر رہا ہے جی بلکل اچھا بازو کا توفیق بھائی یہ مشین جو ہے نیچے سے اس کی بخی خراب ہو وہ بھی کسٹم اور پور شک پا ہوتا ہے کہ مشین کام سے نہیں کرا حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی آپشن ہے یہاں پہ اس کی یہ اٹینشن ہے اگر نیچے سے بخی خراب ہو تو اس کو آپ پیٹ کر لیں اگر مشین بار بار داگہ توڑ رہی ہے تو اس کو آپ ڈیلا کر لیں اسی ایک مشین میں بہت مختلف قسم کے آپشن ہے لیکن کام آپ نے لینا ہے اس سے پرائیس کے حوالے سے کس طرح سے یہ پرائیس کے حوالے سے توفیق بھائی مارکیٹ میں اس کے پرائیس چل رہی ہے ٹوئنٹی تاؤزنڈ سپیشل آپ کی ویوری کیلئے اگر کوئی لینا چاہتے ہیں پندرہ دن کا ایک آفر دوں گا ان کو یہ میں سیلہ سولہ ہزار میں دوں گا سسٹین تاؤزن میں سسٹین تاؤزن میں اویلیبل ہوگا ان کے لیے میں نے آپ کو کہا تک کہ میں آپ کو ایک پی کو کا ٹرائی کروں گا اس پر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کہتے ہیں تو میں ٹرائی کر دیتا ہوں جی بلکل ضرور ضرور ٹرائی کریں تاکہ ہمارے بیورٹ کو صحیح طریقے سے اندازہ ہو جائے تو یہ میں نے ہٹا دیا یہاں پہ میں نے کپڑا رگ دیا اب وہ آپ نے اس کو آپریٹ کی طرح کر رہے ہیں اپنے چھوٹا بڑا یہاں سے کر لینا ہے جتنے آپ کی مرضی اس کو نزدیک اور باری کر سکتے ہیں ایس کے بعد میں نے یہاں سے محشن سٹارٹ کر دیں اب یہ بنا رہے ہیں اس کو آپторыس پی کو بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ سیمپل کی کو بھی کر سکتے ہیں اچھا آپ آپپ Producer تین رہے ہیں ساز اور پی کوike بھی کیا جی بلکل بلکل اس میں یہ اپشنگ ہیں یہ دیکھ لے تفیق بھائی یہ ایام سی پی کو ہے جو عام گریلوں میں استعمال کر دیتے ہیں کپڑے کو موڑنے کے لیے تو میرے خیال سے جن کے پاس سی مشین آویلیبل ہو ان کو بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ انہی مشین سے اپنے ضروریات پورا کر سکتے ہیں پرائز وغیرہ ہم نے تو اس کی بتا دی ہے نا پرائز تو بالکل بتا دی بس میں بزارتے خود چھا رہا تھا کہ صرف آپ کی ویور کو اس کی ایک پیکو کرنے کا طریقہ بھی سکا دوں اور تھوڑا سا ڈیمو میں بھی دکھا دوں اس کے بعد کونسے مشین چیک کروارے ہیں اس کے بعد تو تفیق بھائی آتے ہیں تھوڑا ڈیجیٹل کی طرف بعض ایسے کسٹمر ہوتے جو کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل مشین ہمیں پسند دے جو انہوں نے پول وغیرہ بنانا ہو یا بچوں کے نام وغیرہ کالر وغیرہ یا کپڑ پی لکھنا ہو تو ان کے لیے ایک اپشن ہمارے پاس ہے بلکل بلکل تفیق بھائی وہ مشین میں ہمارے پاس ہے بلکل ان قریب اب اس کا مزید سٹاک بھی آ جائے گا آج اس ویڈیو میں وہ بھی دکھا رہے ہیں میرے خیال سے وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھا دوں گا کیونکہ ابھی میرے پاس فیلال صرف ایک مشین آویلیبل ہے بعض اوقات جو مشین میں دکھا دیتا ہوں تو پھر کسٹمر انہی کی ڈیمانڈ کر لیتے جب میرے پاس آویلیبل نہ ہو تو پھر دکانی کی ضرورت نہیں ہے اس کو ذرا میری طرف کر دے تاکہ سکرین اور یہ ساری چیزیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو حقیق بھائی میں آپ کی طرف کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں ایک تو اس کے اپشن بہت آسان ہے اس کو اپریٹ کرنے بھی بلکل سیمپل ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کے اپریٹ وہ ہے سسٹم وغیرہ کس طرح سے اپریٹ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں میں اس کا داگہ ڈال رہا ہوں داگہ میں نے ڈال دیا اب اس کے بعد کرنا اپنی یہ ہے کہ اس کی یہاں پہ سامنے فولڈر ہوتے ہیں سب سے پہلے میں ذرا سوئی میں اس کا داگہ سٹ کر دوں اس کے بعد پھر آپ کو ڈیزائن اس کا ٹرائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس میں داگہ خود ڈالنا پڑتا ہے نہیں نہیں یہ اٹومیٹک داگہ ڈال سکتا ہے لیکن تو حفیق بھائی ہم اپنے آپ کو اس کے عادی نہیں بنا رہے کیونکہ پھر ایسے ہوں گے ہمیں بیسے لگیں گے جیسے ستر یا اسی سال کا بڑا آدمی پھر ڈاریکٹ لیسے سے ڈالیں گے ٹھیک ہے باقی اس میں آپشن ہے یہ نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک داگہ نہیں ڈال سکتا ہے بالکل ڈال سکتا ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیے تو حفیق بھائی یہ آگیا اس کا فرنٹ ہو یہاں پہ اس کے آپشن ہے سکنڈ نمبر پہ آپ نے صرف اس کے فولڈر کو کول لیں فولڈر اوپن ہو گیا آپ اس میں مزید آپ دے سکتے تقریباً سات فولڈر ہے ٹھیک ہے اور ایک فولڈر کے اندر تیس سے پچیس سے انہیں چیلیس تک ڈیزائن ہیں اچھا یہ ٹوٹل کتنے ڈیزائن بناتے ہیں ٹوٹل وان کفٹی پلس آ رہے ہیں لیکن کسٹمر کو ہم ٹوئنٹی بتا دیتے ہیں وان ٹوئنٹی جیسے کہ اب یہاں پہ ای بی سی ہے اس کو آپ نے اوپن کر دیا یہ دیکھ لیں ای بی سی کی فولٹل کھول گئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پھول ہے مختلف قسم کے اس کو آپ نے اوپن کر دیا اب یہ اپشن آگئی یہ دیکھ لیں جتنا مرضی آپ آگے جائے جتنا آپ مزید ڈیزائن بنا سکتے اس سے بنا سکتے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگئے یہ ڈیزائن ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو ٹرائے کر رہتا ہوں اس کے ایک پھول سا یہ دیکھ لیں یہ آگئے یہاں پہ دارک ہو لائک تھا نا دارک والا اس میں کام کا پتہ لگے تو تفیق بھئی یہ دیکھ لیں میں آپ کو ڈیزائن بتا سکتا ہوں اس میں تقریباً 150 ڈیزائن تو اپنے ہیں 150 ڈیزائن یہ بنا سکتے اس کے علاوے اس میں کارڈ کا آپشن ہے فریم اس کو آپ لگا سکتے تو اگر آپ نے فریم لگا لیا اور کارڈ ایک کارڈ کے اندر تقریباً 200 سے 200 دیزائن مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایک مشین سے تقریباً ہزار سے زیادہ ڈیزائن بنا سکتے مطلب یہ ایک مشین ہزار ڈیزائن بنائے گی جی بلکل ہزار سے آپ زیادہ بنا سکتے کیونکہ یہ کارڈ بیڈی پینڈ کر رہے تھے فریم آپ نے لگا لیا بڑے بڑے پول اور بڑے بڑے ڈیزائن بنا سکتا ہے یہ مشین اس میں یہ اویلیبیلیٹی پر ہے جن کے پاس فریم اویلیبل ہو ان کے پاس کارڈ نہ ہو کارڈ ہمارے پاس بہت سارے پڑے ان کو ہم دے سکتے جن کے پاس کارڈ اویلیبل فریم نہ ہو وہ ہم سے فریم لے سکتے ٹھیک ہے یہ جو پول میں یہاں پہ سلکتی ہے یہ وہی پول بنا رہے ہیں آپ نے بس آپ نے صرف کپڑا رکھ دینا ہے یا جو فریم ہوتے اس میں کپڑا ٹھائٹ کر کے رکھنا ہے باقی خود ہی بہ خود ڈیزائن بنا دیتے ہیں اب آپ کو جاپانی ایسی سلائی مشین دکھانے والے ہیں جو ایک ہزار ڈیزائن بنا سکتی ہے جن میں سے ایک یہ ڈیزائن بنا بھی رہی ہے ابھی اتنا کافی ہے ذرا چیک کر لیں گے ہم صرف ٹھیک ہے تو فیق بھئی اس ریڈ پر آجائے میں ایک اچھا اپشن اس میں یہ بتا تھا یہ اس کو میں نے سٹاپ کر دیا یہاں پہ اس کا کینچی کا اپشن ہے یہ دیکھو میں نے پریس کر دیا تو آپ نے پھر کپڑے کو کینچنی کی ضرورت نہیں یہ خود ہی بخود داگہ کار دیتا ہے اور یہ چیک کر رہی ہے فلاور اس نے ڈیزائن بنا دی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اور کون کون سے اپشن ہے آپ کے بات اس میں اگر اپشن کے لیے ہاتھ سے دیکھا جائے تو فیق بھئی کافی سارے اپشن ہیں یہ دیکھ لیں اب اس میں یہ والا فولڈر اوپن کر دیا یہ آپ کو نظر آ رہے جی تو ایسا فوکس کر لیں تاکہ آپ کی ویور کو صحیح طرح سمجھ آ جائیں جی اس کے علاوہ یہ نیچے پھر فولڈر ہے اس کو میں نے اوپن کر دیا اس میں یہ مزید اپشن ہے اب میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اس میں فولڈر ہے تقریباً کوئی ساتھ فولڈر ہے ایچ فولڈر کے ایچ فولڈر کے ایم تقریباً تکریباً ترٹی فائف سے فورٹی تک دیزائن ہے اگر کل کلیٹ کیا جائے تو اوپر آ رہے اگر کارڈ لگایا جائے تو ایک ہزار ڈیزائن بھی یہ بنا بلکل اس میں کارڈ کے اپشن ہے کارڈ آپ نے لگا لیا تو اوان تاؤزن پلس ڈیزائن آپ اس سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سیدھی سلاحی وغیرہ بھی ہوگی ساری چیزیں اس میں آگئیں گے مجھے ذرا اس کی پرائز بتا دیں تو عفیق بھائی سب سے پہلے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کی ویور کو اور اپنے کسٹمور کو کہ جب بھی اپنی مشین لینا ہو تو ضروری نہیں کہ آپ نے مجھے کال کر کہ مجھے فلانا مشین دے دے لازمی ایک دو دکاندار سے ہمارے علاوہ بھی مشورہ کر لے کسی اور سے بھی پوچھ لے ہو سکتا ہے ان کے پاس ہم سے اچھے ریٹ میں مل رہا ہوں تو یہ میرا ایک مشورہ ہے ان کے ساتھ کہ سب سے پہلے وہ آپ نے ریکوائرمنٹ بتا دے کس عساب چون کو مشین چاہیے اگر اس کی ریکوائرمنٹ نارمل مشین ہے تو نارمل دیں گے اگر اس کی ریکوائرمنٹ ٹچ مشین ہے تو ٹچ مشین دیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ دے رہے ہیں پچیس ہزار میں جی تو فیق بھائی یہ آپ کے کسٹمور کے لیے آپ کے ویور کیلئے اور میرے کسٹمور کیلئے پچیس ہزار میں اولیبل ہو اور کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں اس کی کیا ریٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد کونسے مشین چک کروارے ہیں اس کے بعد میں تو چاہتا ہوں کہ ایک سنگر مشین آپ کے دگا دوں اگر آپ اپنی ویور کو دکھانا چاہتے ہیں ورائیٹی میرے پاس بہت سارے آئی ہوئے ہیں میں آپ کے بیل چاہتا ہے کہ ہر ایک مشین آپ کو ٹرائی کر دوں لیکن نہ تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے دوسری ہے کہ آپ کی ویڈیو بھی لمبی ہوتے جاری تو بیر باز تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں میرے خیال سے اگر ویڈیو آپ کے ویور پوری دیکھے جائے تو ان کو کافی تر تک انفارمیشن مل سکتی ہے انفارمیشن ملتی ہے یہ اتنے ضروری چیزیں اگر یہ چیزیں کسی کو بھی چاہیے کوئی ضرورت من ہوگا تو وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا یہ بالکل سب سے اچھے خوبی تو یہ ہے جس میں ہم نے داگر ڈالنے وغیرہ کا آٹویٹک داگر ڈالنے کا یہ طریقہ ان میں بتا دیا ہم نے تو یہ باز ایسے کسٹمر ہوتے ہیں جن کو داگر ڈالنے کا طریقہ بھی نہیں آرہا اور کئی لوگ ایسی بھی ہیں جن کے مشینے گھر میں پڑی ہیں لیکن اس کو طریقہ استعمال نہیں آرہا تو وہ بھی بھائی کے نمبر پر کال کر کے وہ پورا طریقہ جان سکتے ہیں جی بالکل توفیق بھائی ابھی بھی ایسے کسٹمر ہے جن کا ہمارے سر دھو دھو تک تک واسطہ بھی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی ان کے پرابلم ساف کر رہے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ مشینوں نے ہم سے لی اور پھر ہم ہی ان کو اپریڈ کر رہے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی اور سے بھی مشین لیا ہو اور ان کو مسئلہ آ رہا ہو تو ہم انٹ آن آویلیبل ہے وٹس اپ نمبر ویسی بھی آپ کے سکرین پہ انشاءاللہ شو ہوگا تو کانٹیک کر سکتے ہیں یہ توفیق بھائی ہمارے پاس ایک سنگر کی مشین ہے کمپیوٹر سیون نائن ڈبل زیرو ٹھیک ہے اس میں بھی تقریباً کوئی ستر تک ڈیزائن ہے ستر پلس ڈیزائن ہے ستر پلس ڈیزائن ہے اور خوبصورت ڈیزائن ہے اس میں یہ ابھی آپ کو یہ والا مشین چیک کروا رہے ہیں اور یہ اس میں یہ ڈیزائن سارے چلانے کا طریقہ بھی بہت سیمپل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو عام طریقے سے آپ پریٹ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چیک کرواتے ہیں مشین جی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورس کو انفارمیشن دے دیں اصل میں بعض ایسے کسٹمر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مشین ہمیں تش نہیں چاہیے مینوال مشین چاہیے لیکن وہ مشین جس میں ڈیزائن بھی زیادہ ہو اور اے بی سی بھی لکھ سکتے ہو تو یہ ان کی لئے ایک اپورچنیٹی ہے ہمارے پاس کہ ان مشین سے وہ اپنے یہ پول وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اور جو اے بی سی انہوں نے اگر کسی بچوں کے کالورہ غیرہ پی لکھنے ہو تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بہت سیمپل ہے تفیق بھائی یہ اس کا سپیڈ ہے یہاں سے اس کا ڈیزائن چینج ہوتے ہیں یہ ویل لگا ہوئے ہیں وہ زیرو زیورے پہ سی بھی سے لائیے یہاں سے اپنے سیمپل سٹارٹ کر لینا ہے اچھا جی اب یہ نارمل سپیڈ پہ ہے یہاں سے اپنے سپیڈ تیز کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا اچھا بہت اوکاد اس طرح ہوتے تو بھائی کی مشین جو ہے داگہ توڑ دیتی ہے پھر کسٹمر کہتے ہیں کہ مشین میں مسئلہ ہے مسئلہ نہیں ہے آپ نے صرف اس کی ہے یہاں پہ ہم نے نلکی لگائی نا اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے کہ آئے اپنی جگہ پہ فکس ہے کی نہیں ہے کیونکہ ایسے مشین ہوتے ہیں جاپانی مشین ہے اگر ان میں تھوڑا سا بھی مسٹیک ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کئی نہ کئی غلطی ہیں آپ نے اس کو ٹیک کر لینا ہے اچھا مطلب اگر داگہ توڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی داگہ ڈالنے میں کئی نہ کئی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے جی بلکل لازمی کئی نہ کئی بھی مسٹیک ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ داگہ جو ہے شروع سے ڈال دے اور جہاں کئی بھی آپ کو مسٹیک نرزر آ رہے تو وہ وہاں سے دور کر دیں چیک ہے یہ دیکھیں یہ اب داگہ میں نے واپس ڈال دیا جی اور اس کو آپ بیک پہ لے جائیں جی واپس اس طرح اگر آپ نے کپڑا یا بکرم جو بھی چیز رکھنا ہے آپ اس کو رکھ لیں یہاں پہ اور سیمپلی آپ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں جی اچھا وہی سپیڈ ہے وہی سارا کچھ ہے لیکن وہ صرف آپ کا داگہ خراب تھا جس کی وجہ سے جی بلکل بس میں نے پہلی بھی بتا دیا کہ صرف آپ نے یہ دہان رکھنا ہے کہ آیا کئی سے آپ کا داگہ کا کوئی اشیو تو نہیں ہے اب یہ میں نے سیڈی سلائٹ رائے کر دی تحسیق بھائی اب یہاں پہ اس مختلف قسم کے خوبصورت ڈیزائن ہے جی دے سکتے ہیں یہاں پہ 35 نمبر ڈیزائن ہے 15 نمبر میں بنا دیتا ہوں جی تو 15 کے بعد مجھے آپ ڈیزائن بنا دیں کون سا والا ڈیزائن میں آپ سے پسند کروں جو مشکل ہے یہ 30 والا بنا دیں 30 والا 30 نمبر توسی ہوئی اس مشکل ترین ڈیزائن ہے اچھا اگر یہ مشین یہ 30 نمبر ڈیزائن بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مشین مکمل ڈیزائن بنائی گی اچھا جی بالکل یہ آپشن اس میں ہے میں نے مشکل ڈیزائن پسند کیا بہت سے مشکل یہ پوری مشین میں مشکل ترین ڈیزائن ہے اچھا کر تو بڑا آسان طریقے سے رہا ہے آسان طریقے سے کر رہا ہے لیکن یہ ڈیزائن بہت مشکل ہے یہ میں نے آپ کو ڈیزائن کر کے دیکھا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری توفیق بھئی آپ اس کی سپیڈ چک کر سکتے یہ کس سپیڈ سے چل رہا ہے ٹھیک ہے کتنا کافی یہ دیکھ لیں یہ 34 نمبر ڈیزائن کتنے پیارے پیارے ڈیزائن بنا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپشن ہے اگر آپ نے ebc لکھنا ہو ebc s میں ہے بچوں کے نام مغیر لکھ سکتے سدام بھئی اس کی پرائس کیا بتا رہے توفیق بھئی اس کی پرائس ہوگا 20 000 20 000 20 000 میاری اور ای بی سی پی کو ہر چیز کرنے 20 000 پاکستانی لوکل آشکال کتنے میں آتی پاکستانی لوکل مشین میں اگر دیکھ جائے تو کمزور سے کمزور مشین چودہ پندر زار تک ہے تو وہ لگاتے ہوئے اس سے اچھا بندہ یہ والی مشین لے لے یہ تو اپوچنیٹی ہے توفیق بھئی ان لوگوں کے پاس کہ اگر اس سے 70 پلس ڈیزائن لینا ہے اور اتنا کام لینا ہے تو ان کی 20 000 میں اویلے وقت وجہ ہے اس کی سی وی سے لائے میرے خیال سے ایک اچھا اپوچنیٹی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں اور بھی ڈیزائن ہے مطلب اس ہی میں اور کلر بغیرہ ہوں گے یا اس ہی ڈیزائن میں ہوگا یہ یہ بھی میرے پاس ہے تو میرے پاس مارڈل آتے میں ایک نظر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لے سنگر میں یہ مارڈل آسکتا ہے میرے پاس یہ دیکھ لیں اس میں دس سے لے پندر ڈیزائن ہے اس کے علاوہ سنگر میں یہ ختم کرنا چاہ رہا یہ اچھی بات ہے کہ آپ ختم کر رہے کیونکہ پھر بعد میں ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے اس کے بعد سنگر ایک مشین آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں جس میں دس سے لے کر بارہ تک ڈیزائن ہے جس میں خاص خوبی ہے کہ آپ کاج اور چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ٹھائی کر دے کر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو یہ ہماری لازٹ والی مشین ہے یہ بس لازٹ والی مشین ہے برائیٹیو کافی ساری آئی بلک توفیق بھائی باقی بلکل یہ بہت مجھ بہچی لگی اور باقی آپ دیکھا سکتے سامنے میرا سٹھاک آیا ہوئے اور پڑا ہوئے سارا سٹھاک دکھائیں گے ایک دفعہ پہلے آپ مجھے اس مشین کے بارے میں بتا دیں جی اس میں ایک دو سرپ فنکشن بیسک فنکشن اور ایک دو ڈیزائن چیک کروا دیں ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور دھاگہ ڈالنے کا کام لے سکتے ہاں اور بس کرنا پہ یہ باقی اس کو آگیا آپ ریٹ کرنا ہے کس طرح یہ آپ ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب میں نے دھاگہ ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ مشین میں نے تو آپ کی طرف کر دیا اس میں سیمپل یہ تفیق بھائی کہ یہاں سے اس کا چھوٹا بڑا ہو سکتے ہیں یہ اس کی ڈیزائن ہے جو ڈیزائن بھی آپ نے بنانا ہو یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا شیش ہے جس جو بھی ڈیزائن سامنے آئے گا یہ مشین آپ کو ڈیزائن بنا کے دے گا اب میں سیمپل سی میں توڑا سا سپیڈ آم مشین کے نزبت توڑا سا کم ہوتا ہے یہ میں نے سی بھی سی کر دی اس کے بعد دیکھ لیں اس میں پی کو کا اپشن چاہتے اس پیر کو ہٹا کے جو فریم ہوتا ہے اس میں کپڑا ٹیٹ رکھ کے اگر اس نے کوئی چاپا ڈالا ہو تو اس کی فیلنگ بھی اس مشین سے کر سکتے ہیں بھائی پیس اس کی بھائی 16000 ہوگا ہلان کے مارکر ٹوئنٹی تاؤزن سے ایک روپے بھی کم نہیں زبردست باقی مجھے چلتے چلتے اب آئے مال کی طرف اب بتائیں کہ کون کون سم آل ہے ایک اچھی اپوچنیٹی یہ ہے کہ میرے پاس سٹاک آویلیبل ہے تو جن کو سستہ مشین چاہیے دس سے بارہ ہزار تک میرے پاس یہ سٹاک آویلیبل ہے کس کو بھی چاہیے کسی کو بھی چاہیے تو یہ مشین یہ مجھے اشارہ کر کے دکھائے دس ہزار میں دوں گا باقی میرے پاس سٹاک آیا ہو ہے میں نے اپن بھی نہیں کیا یہ میرے پاس فریش ٹاک آیا ہو ہے میرے خیال سے ایسا مارڈل نہیں ہوگا جو میرے پاس آویلیبل آکھے انچاس نمبر شاو پہ انچاس پچاس سیراج سیونگ مشین سیراج سیونگ مشین بھائی جان آپ سے اور اپنی ویڈیو اگراد چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات کریں اللہ حافظ اللہ حافظ